ہیلو فرینڈز السلام علیکم دجال کی کافر بٹیلین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن پر بھی کلک کر دیں ہر فوج میں بہت ساری بٹیلینز ہوتی ہیں فوج کو مختلف حصوں میں بانڈنے کے لیے مختلف بٹیلینز اور بریگیڈز بنائی جاتی ہیں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پاہر توڑ دیئے اور اپنی فوج کو کھلی ازادی دی کہ وہ فلسطینیوں پر ظلم کر سکیں یہودیوں کے مطابق وہ اس تمام زمین کے مالک ہے جہاں پر وہ رہے تھے اور یہ سب ان کی ملکیت ہے اور مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں پر سولیمنٹ ٹیمپل بنانا بھی ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے یہودیوں کے مطابق جب ٹیمپل بن جائے گا تو ان کا مسیحہ ظاہر ہوگا جس کے بعد وہ ان کی دنیا پر حکومت قیم کرے گا دوستو یہودی جس مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہیں احادیث میں دجال کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی وہ کہنا ہوگا اور جنت اور جہانم جیسی چیز لے گا پس جسے وہ جنت کہے گا درقیقت وہی دوزخ ہوگی اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سپورٹ رایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماتے پر کافرے لکھا ہوگا یعنی کافر لکھا ہوگا اور جسے ہر مومن پڑھا لکھا اور انپڑھ سب پڑھ لیں گے اسرائیل نے اپنی فوج میں ایک برگیڈ بنائی جس کا نام انہوں نے کافر برگیڈ رکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ ہم دجال کے آمد کے بہت قریب ہیں تصاویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیٹ پلینز پر کافر اور ایک آنکھ کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا ہے اگر آپ خود کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو دجال کے بارے میں سنیں کہ وہ نکل آیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور بھاگے ہیں اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا اور بمان کرے گا کہ وہ مومن ہے لیکن جن شعبہات کو لے کر وہ آیا ہوگا اس کی پیروی کرنے لگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی پہلی دس آیات یاد کر لے گا وہ تجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ کاف کی آخری دس آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن پر کلک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں